ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ایک محترم شخصیت چیئرمین فقر الدین علی احمد سوسائیٹی کے چیئرمین ہیں یوپی کے ذمہ دار ہیں جو حضرات یوپی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ راج منطری کا درجہ ان کو پرابت ہے ایک بہت بڑی پذیرائی اور ذمہ داری ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف یوپی کی جانب سے ملتی ہے اور ان کا شعبہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے اردو عربی اور پرشین لیٹریچر کے اوپر یہ ورک کرتے ہیں اور اس کو فروغ دینے کے لیے جتنے بھی کام انجام دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں لیکن میں ان سے اتنی معارفت نہیں رکھتا تھا لیکن محترم عبوزر کنطوری صاحب نے جو باتیں آج بیان کی اس سے دل بہت خوش ہوا کہ یہ مولا کیسے چاہنے والے ہیں انہوں نے اتنے کم وقت میں جب سے ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے اس وردے پر آئے ہیں تقریباً پچیس گولڈ میڈل کا ایوارڈ کا آغاز انہوں نے کیا ہے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اردو عربی اور پرشین کو فروغ دیتے ہیں انہوں نے اپنے طور پر اس کو بہت دونیشن کے ذریعے فروغ دیا ہے آپ حضرات سے ادارش ہیں کہ ان کی پذیرائی کے لیے ایک بلند ترین نعرہ سلوات پیش کریں اور یہ امام کے بیٹے ہیں اور ہم سب امام کے بیٹے ہیں لیکن امام سعید سجاد کی نسل جو چلی وہ ایک آبدی ہوئے اور ایک ان کے بیٹے کے ذریعے زیدی ہوئے یہ تراج زیدی صاحب ہیں اور امام کے نسل سے ہیں میں بس ان کا استقبال اسی اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم امام حسین کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد جانتے ہیں اسی طرح ان کی بھی زندگی میں جو سب کچھ مقصد سب سے بڑا ہے وہ امام حسین کے اس مقصد کو آشکار کرنا ہے جو انسانیت کے حوالے سے دیا ہے امام حسین نے اور آج ہم امام حسین کے آستانے پر کیوں آ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ تشنا لبی سے خود کو سمالا حسین نے یہ راستہ بھی خوب نکالا حسین نے ہم کو اسی لیے تو مقدر پر ناز ہے پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے انوار اباس اللہ آبادی کے ان مصروں کے سائے میں 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 گزارش کر رہا ہوں محترم تراج زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور محترم چندن سانیال فیضا وادی صاحب سے گزارش ہے اور محترم بیتاب ہلوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کی پذیرائی کریں ان کو شاہل پینا کر ان کی پذیرائی کریں نارے سلوات سامنے آج بھائی تھوڑا یہاں پہ آئی ہے ہاں تھوڑا سامنے ہاں 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 لمحکہ ہے ہاں 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 اللہ چندن بھائی توڑک امام مظلوم کے موجود غلام اور کنیزوں کو شہزادی کی بارگاہ میں میرا سلام آج میں حقیر و فقیر ہوں اس در کا آپ کی بارگاہ میں شہزادی کی اس چوکھٹ پر میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطاب کروں ان عظیم و شان شاعر کے حضرات کے بیچ میں لیکن آج میرے جدے انجبت کی ولادت کا معاملہ ہے عابدی مشن کی جانب سے ہو رہا ہے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ایک گزارش اور ایک سریشن دینا چاہتا ہوں عابدی مشن جو یہ کام کر رہا ہے اگر وہ ایک لیبریری بھی تعمیر کر دیں یہاں پر تو میں پانچ سو کتابیں اس لیبریری کو حدیع کروں گا چونکہ یہ شہزادی کی در پہ ہوں سیاست کا مقام نہیں ہے اس چوکھٹ کا فقیر ہوں جو بھی بنا ہوں اسی در سے بنا ہوں حضرت حر کے صدقے میں ان کی جوتیوں کے صدقے میں جو پایا ہے وہ پایا ہے بہرحال ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جعفر مینزی صاحب کے صاحبزادے کو اور اپنے لکھنوں کے عزیز دوست کنتولی صاحب کو کہ مارچ کے مہینے میں ایک مسالمہ اسی بارگاہ میں پھر ہو اس کی فنڈنگ ہمارا ڈیپارٹمنٹ کرے گا شکریہ فیمان